اسلام علیکم ویورز آدم سٹیزن پورٹل کی ایک اور ریزرڈ اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس آزر ہوئے ہیں آج مزید چار کمپلینس کے ریزرڈ کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ ان کمپلینس پر کیا ہوا کیا کوئی ایکشن ہوئے کیا گاروائی ہوئی ہے اور وہ کمپلینس تھیں گیا ان کمپلینس میں چار بیزنس کے انشاء آپ ہمارے پاس شامل ہیں الشفی سویٹس ان بیکرز ہیں ننگانہ صاحب کے اندر اسی طرح تاج مل سویٹس ان بیکرز ہیں لاہور اسی طرح دو ریزرڈز ہیں کراچی کی ایک فرنٹیر ہے بورٹ بیس ان کراچی کے اوپر بڑا مشہور پرانہ ریزرڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور فریش ٹیسٹی پکوان ہے بیجانی سنٹر ہیں نورت کراچی کے اندر ان چار بیزنس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ انکٹی ایزرڈز کیا ہیں سویٹس ان بوٹل پین کی کمپلینس کے لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکم پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹفیکشن فورم ملتے رہیں ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جس بیزنس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے الچھوی سویٹس ان بیکرز ننگانہ صاحب ان کا ایشو یہ تھا کہ یہ نوائد ایشو کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی انٹین نمبر نہیں ہے کوئی ایشٹی آرن نمبر نہیں ہے نہ ہی وہ ایبیار پیویس سے لنک ہے یہی ان کی کمپلین کی گئی تھی کہ ایبیار سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی یہ ٹیرون بیزنس نہیں ہے اگر ہے تو ابھی تک یہ لنک کیوں ہی نہیں ہوا یہ ان کا ایڈرس آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی انوائز بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ ان کی انوائز ہے الچھوی سویٹس ان بیکرز کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے لکھی بھی مینل نوائز ہے جس کے اوپر کوئی انٹین نمبر کوئی کسی قسم کا کوئی ٹیکس پرٹیکلر کچھ بھی نہیں ہے اب ان کی کمپلین کی گئی تھی چھے نومبر دوہزار رکیس کو ان کا ریپلائی ہمیں ایف بیار کا ریسیب ہوا ہے اٹھارہ نومبر دوہزار رکیس کو اب اس ریپلائی میں ایف بیار کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ریکارڈ کے اندر یہ بیزنس آئی دی رہا ہے نہ آپ نے ہمیں اس کا کوئی کمپلین نمبر دیا انٹین نمبر وغیرہ کچھ بھی ہم تو دے نہیں سکتے دوہزار پر لکھا ہی نہیں تھا تو ہمیں کیسے بتا ہوتا لیکن ایف بیار کہہ رہا ہے کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق بھی کچھ بھی نہیں آرہا ہمارے ریکارڈ کے اندر اس نام کے بزنس کے اگنسٹ اس لئے ہم نے ان کو نوٹیز ایشو کی ہے کہ یہ کوئی بھائی اپنا انکم ٹیکس نمبر وغیرہ انکم ٹیکس کے اوپر ریشٹر ہے تو وہ دیں اگر یہ سیلس ٹیکس پر ریشٹر ہے تو وہ دیں اپنے انکم ٹیکس کے ریٹرنز دیں پچھلے سال ہوگے سیلس ٹیکس کے ریٹرنز دیں تاکہ ہم اس پر فردہ کاروائی کر سکیں اس کے بارے میں ایف بیار نے ان کو نوٹیز ایشو کر دیا یہ آپ دے سکتے ہیں بارے نمبر کو کہ آپ یہ سب چیزیں ہمیں دیں کیونکہ ہمیں کمپلین نمبر نے کو دیا نہیں ہے ہمارے پاس تینی دو ایف بیار کو دے بھی نہیں سکتے تھے تو ایف بیار نے بیجنس کو نوٹیز ایشو کیا ہے سلسلے میں کہ یہ چیزیں آپ دیں تاکہ آپ پہ فردہ کاروائی کی جا سکے دوسری کمپلین اس کے بارے میں آج بات دوری یہ وہ ہے فرنٹیر ریشٹرونٹ ہے کراچی کے اندر بورٹ بیسن کلیفٹن کے اوپر بہت پرانا بہت مشہور ریشٹرونٹ ہے اب یہ ان کی پہلی کمپلین نہیں تھی ان کی ہم نے پہلی بھی ایک کمپلین کی تھی یہ میں نے انوائشت ایشو کر رہے تھے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سر بی نے ان کو ورننگ دی تھی کہ آپ انوائش پر اوٹ ٹیکس کے پرٹیکلرز آپ کو پورے کرنا ہے انٹیر نمبر وغیرہ منشن کرنا ہے وہ آپ کر کے دے میں نے انوائشت ایشو کر رہے ہیں آپ کو ایشو نہیں ہے لیکن ان کی مسلسل نون کمپلائنڈ انوائشت ہمارے پاس پہنچ رہی تھی تو اس سلسلے کے اندر ان کی کرنٹ نون کمپلائنڈ انوائشت کے ساتھ پرٹیکلی کمپلین کا فال آب دالا سن ریوینی بورٹ کو کہ بھائی یہ آپ نے ان کو ورننگ دی تھی لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے یہ ابھی تک ویسے ہی نون کمپلائنڈ انوائشت ایشو کر رہے ہیں اور اس کے قلاب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا ایکشن لینا ہے کچھ کرنا ہے ہم نے کرن انوائشت بھی جو ان کی نون کمپلائنڈ انوائشت وہ بھی اٹیچ کی وہ پرانی کمپلائنڈ کی سب چیزیں بھی ہم نے ایس آر بی کو دوبارہ دیں اب یہ ان کا انٹرست آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہم نے دوبارہ اٹیچ کر کے ان کو دیں یہ پہلے ہم نے سب کچھ ان پر کمپلائنڈ کی تھی یہ ان کی کرنٹ انوائشت آپ کو دکھا دیتے ہیں سٹل نون کمپلائنڈ تھی کسی قسم کا کوئی ٹیکس پرٹیکلر نہیں ہے کوئی انٹر نمبر وغیرہ کچھ نہیں اس پر لکھا ہوا اب اس کی انوائشت ہم نے کی دی چھ نومبر دوہزار رکیس کو ایس آر بی کا ریپلائی ہمیں آیا ہے تیس نومبر دوہزار رکیس کو ایس آر بی اس ریپلائی کے اندر ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے بلکل صحیح کمپلائنڈ کی ہے ان کو پہلے وانڈنگ ایشو ہوئی تھی لیکن اس پر انہوں نے کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا کریکٹیو اور یہ بھی تک انوائشت ایشو کرنے نون کمپلائنڈ اور ہمارے آفیسرز دوبارہ ان کے پاس گئے تھے ان کو وانڈ کیا تھا لیکن نون کمپلائنڈ اور نون کوپریشن کے اوپر ان کو اس دفعہ شوک آس نوٹیز ایشو کر دیا ہے یہ سندھ ریویڈنگ بورڈ نے پندرہ نومبر دوہزار رکیس کو ان کو شوک آس نوٹیز ایشو کر دیا ہے جس کے اوپر ان پر پینلٹی پروشیڈنز سٹارٹ ہو چکی ہیں جو اس پر ان کی کاروائی ابھی چلے گی اور کمپلیٹ ہوگی تیسری کمپلائنڈ کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے فریش ٹیسٹی پکوان بریانی سینٹر یہ بھی کراچی کا ریسٹورنڈ ہے اور یہ نوٹ کراچی میں واقع ہے ان کا ایشو یہ تھا کہ یہ انوائشت ایشو کر رہے ہیں جس پر کوئی سنٹین نمبر نہیں ہے کوئی ٹیکس کا پرٹیکلر نہیں ہے کوئی سیلز ٹیکس کا اماؤنڈ نہیں ہے یہ یہ ان سینڈ ریوینی بورٹ کو ہم نے کمپلین کی تھی کہ بھائی آپ چیک کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس ریسٹر بھی ہیں یا یہ ریسٹر بھی نہیں ہے اور کیونکہ یہ انوائشت پر کوئی ٹیکس پرٹیکلر مینشن نہیں کر رہے ہیں یہ ان کا ایشو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کمپلین کی گئی تھی چھے نومبر دوہزار اکیس کو ان کا ریپلائی ہمیں ہم آئے آفیسز نے ان کو وزیٹ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ سینڈ ریوینی بورٹ کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں ریسٹر ہو جائیں لیکن یہ بلکل بھی کوپریٹ نہیں کر رہے تھے اور اسی وجہ سے ان کی نون کوپریشن کی وجہ سے ان کو چوبیس نومبر دوہزار اکیس کو کمپلسری ریسٹرشن نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے جس کے اوپر ان کو ریسٹر کیا جائے گا اور ان پر پینلٹی پروسیڈنگز بھی ایشو کی جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو نوٹس ایشو ہوا ہوا ہے یہ جی تیسری کمپلین چوتھی کمپلین اس کے بعد میں بات دوری ہے وہ ہے تاج مہل سویٹس این بیکرز یہ ہے لہور کے اندر اب ان کی کمپلین بھی یہی تھی کہ یہ سادہ انوائز دے رہے ہیں بلکل اس پر کسی قسم کا کوئی انٹین نمبر نہیں ہے کوئی ایسٹی آرن نمبر نہیں ہے نہ ہی وہ ایف بی آر پی ویس سے لنک ہے تو یہی ہم نے ایف بی آر سے معلوم کیا ہے اس کمپلین کے اندر کہ بھائی یہ ابھی تک آپ کے پاس ریشٹر بھی ہیں انٹین اور اسٹی آرن کے اوپر اور یہ ٹی آرن بزنس ہیں اگر ہیں تو یہ ابھی تک ایف بی آر پی ویس سے لنک کیونہ نہیں ہوئے ان کا ایڈریس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی انوائز دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ ان کی انوائز ہے سادہ کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی کسی قسم کا کوئی ٹیکس پرٹیگوریس کے اوپر نہیں ہے چھے نومبر دوہزار اکیس کو ان کی کمپلین کی گئی تھی ایف بی آر کا ریپ لائے میں ریسی وہ آئے چوبیس نومبر دوہزار اکیس کو اس ریپ لائے میں ایف بی آر ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی کمپلین بلکل ٹھیک تھی یہ سیلز ٹیکس کے اوپر ریشٹر نہیں ہے یہ اور نہ ہی یہ ایف بی آر پی ویس سے لنک ہے لیکن ان کے خلاف ہم نے پروسیڈنس سٹارٹ کر دی ہیں اس لئے آپ کی کمپلین ہمیں بہت اس سلسلے میں ہیلپ فل ہوئی ہے ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایف بی آر نے ان کو نوٹیس ڈیشو کیا ہوا ہے کہ ان پر انٹیگریٹنس پروسیڈنس سٹارٹ ہو چکی ہیں یہ آج کی چار کمپلینس تھیں انجن کے بارے میں ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیے آپ کو اسی طرح کی کمپلینس اور اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں آویر کرتے رہیں کہ اپنا خیال رکھیں گا بہت شکریہ